موسیقی بانی یہ ہے مسٹر بھاٹیا میرے وکیل بانی ہلو آپ تو بتائیے آپ نے کس کام سے بولا ہے مجھے مجھے ڈیوورس چاہیے آپ چائے میں چینی کینی لیں گے مسٹر والیا آپ کو ڈیوورس کس گراؤن پہ چاہیے میری بیوی چارترہین چیز کیا چیز کیا آپ چینی کینی لیں گے تو چمچ سو ٹلی مجھے مجھے ڈیوورس کتنی جلدی مل ساتا ہے مجھے ڈیوورس کتنی جلدی مل ساتا ہے مجھے ڈیوورس اگر ڈیوورس اگر میوچل کنسنٹ یعنی آپسی رضا مندی سے ہو تو ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ آپسی رضا مندی پر یہ ہے لیکن اگر نئی بھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کسی کو ڈیوورس کے لئے رازی کیسے کیا جاتا ہے ڈیوورس کے پیپرز پر سائن کر دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میری بیوی اس گھر سے نکل جائے یہ کام جتنا ہی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ڈیوورس کے لئے Loop ڈیوورس مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے پرشکر کہ تمہاری ساری پروبلمز کی وجہ میں بنتی چاہ رہی ہوں پریا ایسی کوئی بات نہیں ہے روشنی مام کی آفیس پر مجھے کوئی گلتی نہیں کی تھی میں جانتا ہوں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں میں جوٹنا فورد نہیں کر سکتا تھا لیکن روشنی مام نے جے سر کے کہنے پر مجھے جاوب سے نکالا ہے اور اس کی وجہ تم نہیں ہو اس کی وجہ ہماری شادی ہے پر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نئی جاوب ڈھونڈ لوں گا میرے لئے تمہارا پیار ایمپورٹنٹ ہے تمہارا ساتھ ایمپورٹنٹ ہے میں ساری پشکر میں نے تمہیں غلط سمجھا پشکر ہماری زندگی کیسے چلی میں نے ہمیشہ ایک اچھی زندگی کے سپنے دیکھے اور جہنٹ کی نیند سونے کے لئے فانانشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے ہمیں کیا ہوگا ہماری زندگی کا پشکر کیا ہم ہمیشہ وقت کے بھروں سے پیٹھے رہیں گے ٹونٹ پری پیا میں بہت جلد نئی جاوب ڈھونڈ لوں گا تمہارے ہر سپنا پورا کروں گا میں ٹھلیف می آہے بھائیہ آج کتنے دنوں بعد آپ نے فون کیا ہاں ہم سب ٹھیک ہیں آپ سنائیے مہا سب کیسے ہیں کب نہیں بھائیہ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے پرسو ٹھیک ہے بھائیہ ٹھیک ہے بھائیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کا فون تھا سیما مہا وہ جلمنی سے بھائیہ کا فون تھا بھائیہ پرسو مومبائی آ رہے ہیں آرے یہ تو بہت اچھی خبر ہے لیکن تمہیں پریشان کیوں لگ رہی ہو نہیں تک سیریسے سیما مہیش بھائیہ یہاں آئیں گے تو وہ یہیں رکھیں گے اور تم تو جانتے ہو کہ یہ گھر بھائیہ کا ہے انہوں نے ہی ہمیں یہاں رہنے کی پرمیشن دی ہے اور اب ہمیں انہیں یہ بات بتانی ہوگی کہ ہمارے باس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ماں میرے خیال سے جب تک بھائیہ یہاں رکیں گے ہمیں انہیں پشکر اور پییا کا ماسٹر پیٹروم دے دینا چاہیے اور کچھ دنوں کے لیے پشکر اور پییا کو ڈرائنگ روم میں ایجاست کرنا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی میں اور پییا اپنا سامان ڈرائنگ روم میں شفت کر لیں گے اپنے آپ کی کہنے پر میں نے آپ کے دیوز کی ہیرینگ آج کوٹ پر ارینج کر دی ہے دیوز کی ہیرینگ آج کوٹ پر ارینج کر دی ہے آجی؟ جی مسر والیا آپ نے کہا تھا آپ کو جل سے جل ڈیورس سے ہیے آپ بہت لکی ہیں مسر والیا جو آپ کو ہیرنگ کا وقت اپنی جلدی ملیا اب مسیس والیا کے ساتھ 10.30 تک میرے آفیس پہنچ جائیے کیونکہ کارہ بجے ہیرنگ کا وقت ہے اوکی ام لکھونس کے بانی 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 جلدی سے تیار ہو جائیں ہمیں ورکیل کے آفیس میں جانے ہماری دیورس کی ہیرنگ آجی ہے جے بھائیہ میں پوجا کر کے آ رہی ہوں پہلی بار میں نے بھگوان کے سامنے پراتھنا کی ہے آپ کے لیے بہت دکھ اٹھا ہے آپ نے بہت تکلیفیں جھلی ہے میں نے پراتھنا کی ہے کہ بھگوان آج آپ کو آپ کے ساری تکلیفوں سے چھٹکارہ دے دے ارے پانی بھابی آپ کی بیدائی کی رسم بھی پوری کر دوں میں آج کا دن تو بڑھا ہی شوب دن ہے جے بھائیہ نے آج ہی وکیل سے دیورس کے لیے بات کر دی اور جج نے تو دیورس کے لیے اپوائنمنٹ بھی دی تھی بولو پانی بھابی ایک بات پوچھ سکتی ہوں آپ کو آپ کے ہونے والے بچے کے باپ کا نام تو پتا ہے نا نہیں مطلب کون ہے باپ ہمارے گھر کا ڈرائیور ہے مالی ہے یا کوئی نوکر تو نہیں نہیں مطلب اس لیے پوچھ رہے ہوں کیونکہ جیسی جس کی اوقات ہوتی ہے اسی لیویل پہ گر کے تو بھاہر کا تک کرتا ہے اسی لیے ویسے ہی آپ اپنے پاپ کا گھڑا کہاں جا کر پھوڑیں گی اسی شہر میں پھوڑیں گی یا اپنے فیوریٹ ماؤنٹ آبو میں پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں نا اسی لیے یہ گندہ خوند کس کا ہے یہ ناجائز اولاد کس کی ہے لیکن پھر بھی میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اس بچی کی پرورش کیسے کریں اسی لیے پوچھ رہی ہوں آپ بلکل فکر مت کیجے جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا آپ مجھے خبر کر دیجے گا اپنا ایڈریس بتا دیجے میں ہر مہنے آپ کو ایک چیک بھیجوائے کروں گی ایڈریس میں جے بھائیہ کو دیکھنے کی کیا زیرورت ہے جے بھائیہ بھی بہت دلدار ہے ہم لوگ آئے دین گریبوں کی مدد کرتے رہتے بس ایک بار یہ ڈیووز ہو جائے چی گیا سن چلو بھائی موسیقی پوشکر پوشکر تم دیکھ رہے ہو سیما بھابی نے میں جانتا ہوں اپیا مجھے بھی برا لگ رہا ہے اور ہماری وجہ سے ہماری روی روم میں اجزت ہونے کے لیے ریڈی ہو گئی ہیں لیکن وہ ڈرائنگ روم میں نہیں رہے گی وہ اپنے کمرے میں رہے گی پوشکر تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھابی اور مہیش بھائیہ وہاں رہے گی اس لئے میں نے سوچ لیا ہے اس پرابلم کا ایک سلیوشن ہے پوشکر ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے پوشکر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی سیکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں اپنے کمرے میں رہے گی سیما بھابی اور بھائیہ اپنے کمرے میں ہم کسی نئے گھر میں شیفت ہو جائیں گے پوشکر یہ ہی سننے کے لئے تمہیں ترس رہی تھی تمہیں بالکل سہی ڈیسیزن لیا ہے اوہ ام سو ہپی میں بہت خوش ہوں پوشکر ایک ہی رنگ چل رہی ہے مسٹر والیا اب کچھ ہی دن میں ہمارا نمبر آ جائے گا پلیز آپ یہ پیپر سائن کر دیجئے کریمینل کورٹ کے بڑے مشہور جج ہیں کچھ ہی دن کے لئے فیملی کورٹ میں آئے تھے نام کیا ہے ان کا ان کا نام ہے پیم سندھو یہ تو وہی جوج ہے جس نے کافی پہلے پاک روڈ والا کیس آنڈل کیا آپ انہیں جانتے ہیں مسٹر والیا امی بس وہ نام سننا ہے میں پتا کر آتا ہوں مسٹر والیا کتنا وقت جائے گا اب مسٹر باٹے میں اپنا یہ کیس اس جج کی کورٹ میں فائل نہیں کرنا چاہتے لیکن مسٹر والیا ہمارا کیس پیم سندھو صاحب کی کورٹ میں لگا ہے اور ان کے ٹرانسور میں ابھی بیس پچیس دن باقی ہے اگر ہم نے کیس ابھی نہیں ڈالا تو پھر پتا نہیں کتنا ٹائم لگے چاہے جتنا بھی وقت لگے چاہے گا لیکن میں اپنا یہ کیس اس جج کی کورٹ میں فائل نہیں کروں گا چلو بھل مامی ابھی کچھ نہیں پوٹ انو میرا دماغ کسی اور امپورٹن کام میں اُلجا ہوا ہے ایک بار یہ ماملا نپڑ جائے بس بہت ہی بڑی خوشکبری کا انتظار ہے مجھے پر میں کچھ نہیں انو ابھی نہیں میں نے کہا تھا جا بھی آگے رہے کیا آج ہے بہیا آپ کو ٹی بولی نہیں جا بہیا آپ چھپ کیوں ہیں کوٹ میں کیا ہوا بتائیے تو سہی اس لڑکی سیا میں چھٹکارا مل گیا نا تلاک ہو گیا نا آپ کا نہیں ابھی نہیں کیوں کیا ہو گیا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آج ہی آپ کو ڈیورس مل جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے کہی اس لڑکی نے جچ کے سامنے کوئی تماشا تو نہیں کر دیا جائے بہیا آپ چھپ کیوں ہیں کچھ بول کیوں نہیں رہے میں تو اس لڑکی کے فیویل کی تیاری کر رہی تھی بہت بڑی پارٹی دینے والی تھی میں اس کے جانے کی کوششی میں آپ کی کوئی پرو بھ Secondwo的時候 کی YOV لڑکا ہو گیا ایسی کونسی وجے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں مجھے اصفت بات نہیں کری کب تک چھپائیں گے آپ چاہے بھائیا کیوں نہیں سمجھتا ہیں آپ سب لوگ آپ کی بھولیپن کا فائدہ اوٹھا رہے اپنی چکنی چھپڑی باتوں میں بیکھا رہے ہیں ایموشنل ٹاکس دے کر آپ کو پاگل کر رہے ہیں پاگل نہیں ہوں میں اور کوئی مجھے پاگل نہیں بنا سکتا جاکہ کہ دو اسے اس کے بیگ سپک کریں آج کے بعد یہ اس چھت کے نیچے نہیں رہے آؤٹ آس میں رہے گی بانی مامی آپ کے ماما کے ساتھ ڈیبوس کے لئے گئی تھی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا جھوڑا اس حد تک پہنچ چکا ہے آنو چھپ رو پلیز اس وقت کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے مامی اب میں چھپ نہیں رہ سکتی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی شدہ ہے اور اس لئے ماملہ سنبھال لیں گی پر یہاں تو آپ کی خود کی شادی ڈیبوس تک پہنچ گئی ہے میں تو خود کی ٹینشن میں گھری ہوئی تھی اور اس لئے گھر میں اتنا سب کچھ ہو گیا مجھے پتہ تک نہیں چلا میں تو سب سے پہلے مامی سے یہ بات کرنا چاہتی تھی مامی رویت کے مامی لاری نے ہاں کر دی ہے بس آدھے گھنٹے پہلے ہی ان کا فون آیا تھا اور اگر منا بھی کر دیتے تو کیا مطلب ہے میری پریگننسی کا بلیم اپنے سر لینے کا موسیقی 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 موسیقی